ہر ہر مادے ہو جائے مام بے جائے گرگر اکنات دوستوں آج ہم آپ کو وسیقن کا سب سے پرچند اور پاورفل ٹوٹکا بتاتے ہیں دوستوں کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور آپ کی محبت کسی اور کو چاہتی ہے یا کسی اور کی باتوں میں آکے آپ سے الگ ہو گئی ہے تو اس آسان ٹوٹکے سے آپ اپنی محبت کو کابو میں کر سکتے ہو اس کو ایسا چنبکیا وسیقن موہینی وسیقن جس کی وجہ سے آپ اس کو اتنا سموہیت کر سکتے ہو اتنا آپ اپنے کابو میں کر سکتے ہو کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے تڑف اٹھے گی دوستوں وسیقن کے بھی نیم ہوتے ہیں جس کے انصار اگر وسیقن کیا جاتا ہے تو سو ٹکا جو وسیقن کا ٹوٹکا ہے وہ سفل ہوتا ہے دوستوں آپ کی جو محبت ہے وہ آپ سے الگ ہو گئی ہے یا آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو آپ اپنی پتی کو یا پتنی کو اس کو وسیقن کرنا چاہتے ہو وہ کسی اور کی باتوں میں ہے کہ آپ سے الگ ہو گئے ہیں تو اس آسان سے پاورفل ٹوٹکے سے آپ اپنے پیار کو کابو میں کر سکتے ہو اپنے مٹھی میں کر سکتے ہو دوستوں یہ ہے ویڈیو پورا انت تک دیکھئے تب ہی آپ کو یہ ٹوٹکا سمجھ میں آئے گا ورنہ یہ ٹوٹکا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دوستوں اس چیز میں کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہے کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے آپ کا ٹوٹکا ہے وہ سفل نہیں ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہوتی ہے وہ آپ پہلے کر لیتے ہو اور جو آپ کو کرنی ہوتی ہے وہ آپ بعد میں کرتے ہو اس کی وجہ سے آپ کا ٹوٹکا جو سفل نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو پاور فل وشی کرنے کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں جس کے دورہ آپ اپنے روٹھے پیار کو کھوئے پیار کو اپنے کابو میں کر سکتے ہو دوستو سر سے پہلے آپ کو یہ کام منگلوار کی رات کو کرنا ہے آپ کو تین دن لگاتار اس کام کو آجمانا ہے ٹوٹکے کو کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سنان کر کے منگلوار کی رات کو میں ایک پاور فل منتر دوں گا اس منتر کا جاپ آپ کو کرنا ہے اور جاپ ایسے کرنا ہے کہ آپ کو اس لڑکی کا فوٹو لے کے ایک ناریل پہ باندھ رہا ہے باندھ کر اور اگر آپ کے پاس فوٹو نہیں ہو تو اسی کا کوئی پہنا ہوا کپڑا یا اس کی ایسی کوئی چیز جو آپ اس کے اوپر باندھ سکتے ہو اس کے دورہ آپ کو یہ ٹوٹکا سفل کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو کیا ہے کہ اس ناریل پہ باندھ کر فوٹو کو اس منتر کا جاپ دیپک جلا کے گھی کا دیپک جلا کے اور آسن لگا کے پورا دشا کی طرف مک کر کے بیٹھنا ہے ایکانت میں بیٹھنا ہے دوستو ایسا کرتے وقت ہے آپ کو کوئی نہ دیکھیں اس چیز کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے اور اس لڑکی کا چہرہ آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے اس بات کا بھی آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے کرنے کے بعد آپ کو اس منتر کا جاپ آپ کو کرنا ہے تین دن لگاتار پانچ سو اکیون بار ایک دن کرنا ہے تین دن لگاتار آپ کو اس کا جاپ کرنا ہے اور انت میں آپ کو ایسا بول کر آپ کو سواحہ بولنا ہے اور آپ کو دیپک کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے پھر آپ کو واپس ایسی ہی پرکریہ کرنی ہے تین دن لگاتار آپ کو یہ رات کو کام کرنا ہے چوتھے دن آپ کا جو پیار ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے تڑپ اٹھے گا یہ میرا وعدہ ہے دوستو جاپ ہونے کے بعد آپ کو دوستو کیا کرنا ہے آپ کو اس ناریل اور اس فوٹو کو لال کپڑے میں لپیٹ کر یا تو آپ کو بہتے ہوئے جل میں یا ایسی سنسان جگہ میں مٹی میں دبا کے آنا ہے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے ایسا کرنے کے ترنت بعد آپ کا پیار آپ کو خود با خود سنبھوک کے لیے بولے گا ملنے کے لیے بولے گا بات کرنے کے لیے بولے گا یہ میرا وعدہ ہے دوستو جیدہ جانکاری کے لیے یا آپ کو کوئی جیج کرنے میں دکت آ رہی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر کول کر کے اس ویدی کے بارے میں جان سکتے ہو ہر ہر مادے ہو جا مام بے